شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے لئے خود ایک گڑا کھوڑ رہے ہیں اس میں صورتحال یہ سٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے اس وقت کہ اگر اس سال کا آدھا آ جاتا ہے تو بھوک کی وجہ سے یہ دو ملین لوگ جو ہیں یہ سارے ہی مر جائیں گے سو وہ جو بچہ ہے چھوٹا وہ بھی مر جائے گا جو بزرگ ہے اسی سال کا جو نوے سال کی عورت ہے وہ بھی سب مر جائیں گے تو یہ ایک بورڈ جنسائیڈ ہوگا یعنی کہ نسل کشی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو رہے گئے کوئی نہیں لیکن اگر یہ بات اور یہ بات جو ہے یہ ظاہرہ پڑی ہے کہ وہ درخت بھی بتائے گا کہ میرے پیچھے یهودی چھپا ہوئے پتھر بھی بتائے گا میرے پیچھے یهودی چھپا ہوئے اس وقت تو یہ چھپنے کا کام مسلمان کر رہے ہیں تو پھر قیامت تو قریب نہ ہو یہ قیامت کی نشانی کم از کم یہ تو نانا ہوئی دیکھیں جی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایک تو جنہی جذبہ شہادت وہ ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مال کی محبت وہ پیدا ہو جائے گی اور قبلہ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے نا انہوں نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ یهود جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی آخری مارکہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا یہود وہاں پر دجال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ دجال کی قیادت میں وہ جناب یہ والا مارکہ ہوگا اور ادھر سے مسلمان یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب تک دجال نہیں آئے گا تب تک یہ مارکہ نہیں ہوگا لیکن امام مہدی نے دجال سے پہلے آنا ہے ایسا ہی ہے نا علاج ہوگا تو بیماری آئی گی نا تو ابھی تو امام کا ظہور بھی نہیں ہوا نہ اہل سنت کی طرف سے نہ اہل تشیعہ کی طرف سے ابھی انہوں نے بھی تشریف لانا ہے اور ان کے بعد پھر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہ بعد میں آئیں گے جی جی اس کے بعد پھر دجال آئے گا اس کے بعد پھر امام مہدی تشریف لائیں گے دجال آئے گا اس کے بعد آئیں گے حضرت عیسیٰ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ سفید منار والی مسجد میں جو ذکر ہے تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ دجال جو ہے یہ جو یہود ہیں یہ در حقیقت اسی کے پیروکار ہیں تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے میں بخاری کا حوالہ کر دے دوں یہ بخاری کے اندر حدیث بڑی واضح ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ دجال کے ساتھ لڑیں گے دجال کے ساتھ لڑیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھ لے تو اس طرح ڈر کے نہ لڑے کہ جس طرح پانی میں نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے وہ اسی طرح گھل جائے گا لیکن پھر بھی وہ اس کو لے کر جائیں گے لدھ کی پہاڑی کے دہانے سے اور یہ لدھ جو ہے اگر آپ غور کریں تو یہ اسرائیل کا ایک ائرپورٹ ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور اٹ اوپنز اپ انٹو دا سی تو لدھ کا دہانہ ہو سکتا ہے ویسے ایک صاحب تو نے اس کا لدھیانہ بھی ترجمہ کر دیا تھا یہ لدھیانہ ہے یہ لدھ کی پہاڑی ہے وہ اسرائیل کے اندر یہ لڑائی یہاں پر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی امام مہدی تشریف نہیں لائے ابھی دجال نے آنا ہے ابھی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو یہ سارے وقت میں یہ 58 ممالک اسرائیل کو مارتے ہوئے دیکھیں گے اور خود مرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں گے ان کے لیے تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں کو عمل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ شاہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے لیکن اگر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے تو پھر تو یہ ہو کے رہے گا نا پھر تو وہ تیاری کرنے کی کوئی بات ہی نہیں پھر تو ہو کے رہے گا پھر تو ہم نے ختم ہونا ہے یہ ایسے نہیں ہوگا اس کے لیے مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوگا اگر وہ ایمان کا اظہار اور وہ امام مہدی کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہ قلیل تتاد میں لوگ ہوں گے وہ اتنے ہوں گے جو کوہ تور کی پہاڑی کے اوپر آ جائیں گے اور کوہ تور کی پہاڑی ہمارے سٹوڈیو سے بڑی نہیں ہے اتنی سی پہاڑی ہے اتنے سے مسلمان ہوں گے بس بس وہ اپنے وہ جس طرح کہ میں نے ارز کیا سی کہ وہ بس دنیاوی مفادات کے لیے وہ سارے کا سارا کچھ قربان کر دیں گے یہاں تک کہ اپنا ایمان جو ہے وہ بھی گمہ بیٹھیں گے دولت ایمانی سے بھی محروم ہو جائیں گے بس گنتے کے چند لوگ رہ جائیں گے جو جناب سیدنا امام مہدی کے ساتھ ہوں گے وگر نہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اگر اس بات کا یہ تائین کر لیں شاہ جی کہ چلیں اب یہ امام مہدی نہیں تشریف لائے ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے ہوں ہمیں ناخبر ہو آنے والے ہوں ظہور کر دیں کہیں لیکن یہ اگر سیناریو یہ ہمیں امام مہدی کا دجال کا اور حضرت عیسیٰ کا نظر نہیں آرہا فی الحال نظر نہیں آرہا تو یہ مسلمان اپنے زوال کی طرف تو نیچرلی اس علم کے باوجود کہ یہ آدیث موجود ہیں وہ اپنے زوال کو خود اپنی جھولی میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ ضرور علامات قیامت پر اس والے پر گفتگو کریں کیونکہ یہ قرآنک موضوع ہے لوگوں کو انفارمیشن دینی چاہیے لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی نہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا وقت کوئی قریب ہے نہ امام مہدی کے تشریف آنے کا وقت قریب ہے نہ ہی دجال کے آنے کا وقت قریب دجال کے لیے وہ گائے تو قربان کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کے مطابق آنے والا ہوگا ہمانے مطابق کم آنے ابھی مجھے تو صدیوں کوئی نہیں نظر آتا دجال نہیں نظر آتا نہ امام مہدی اب آپ دیکھیں امام مہدی تشریف لانے جو سکولرز امام مہدی کے ظہور پر کام کر رہے ہیں آپ ان کے آرٹیکل پڑھئے ان کے مضامین پڑھئے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے انہوں نے اسلام کے لیے جنگ لڑنی ہے لیکن تمہیں آج کے اس دور میں جنگ لڑنے کے قابل بھی تو کرنا ہے اور آج کے اس دور میں اگر آپ جنگ لڑنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ناروں سے نہیں ہوگا وہ سائنس سے ہوگا وہ ٹکنالوجی سے ہوگا وہ علم سے ہوگا تو پھر پانچ سات سو سال ابھی دور ہے قیامت میں کہتا ہوں اس سے بھی دور ہے آپ کیوں ہی اس انتظار میں بیٹھیں کہ بس آج فلسطین میں یہ مارکہ ہوا اور کل قیامت آ جائے گی ایسا نہیں ہے فلسطین چھوڑ دیں پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے دیکھئے فلسطین چھوڑنا نہیں چاہیے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ آپ ایک اس طاقت سے آپ سے مقابل ہونا ہے جو آپ سے بہت زیادہ طاقت ہے جو معاشی طور پر بہت زیادہ طاقت ہے جو ایٹومی قوت ہے جس کے پیچھے دنیا کے سپر پاوریں کھڑی ہیں اس قوم سے آپ کو لڑنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے خدا ہی نے ہمیں کہا ہے کہ تم تیاری کرو جنگ کی اور تیاری کے بغیر اگر آپ جنگ کریں گے تو پھر اس کے نتائج وہ ہوتے ہیں جس سے آج تجزیہ کیے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو اگر آج آباد کیا جائے تو ان کو واپس اس مقام پر لانا جو آج سے تین ماہ پہلے تھے پچاس سال لگ جائیں گے اور اسی بلین ڈالر کی ضرورت ہے دوبارہ فلسطین کو تعمیر کرنے کے لیے اسی بلین ڈالر کی ضرورت ہے پچاس پچا آپ کو پتہ پاکستان جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی ایوریج زکاة کتنی ہے پر رہنم مجھے اس کا نہیں علم اسی بلین فرمایا ہے نا اسی بلین ڈالر پانچ سو بلین ڈالر تو یہ زکاة دیتے ہیں ہر سال تو اسی بلین ڈالر تو ان کے لیے ماچس خریدنا ہے یہ کون سا زہاب ہے یہ ایک ہم تحقیق کی مجلس میں بیٹھے تھے ان کا یہ پچاس سال لگیں گے اس کو تعمیر کرنے کے لیے کیوں ہم زکاة بھی نہیں دیں گے فلسطین کو نہیں ایک چیز کی تعمیر کا تو ایک وقت ہوتا ہے نا آپ نے یہ کمرہ بنانا ہے تو ایک دن میں تو تھوڑی بن جائے گا اگر آپ کے پاس سارا میٹیریل ہو وسائل ہو سب کچھ ہو تو اس کے بنانے میں ایک طبیع عمر ہوتی ہے نا وقت ہوتا ہے تو پچاس سال پیچھے چلا گیا فلسطین اس وجہ سے کہ ہم نے ان فلسطینیوں کو کوئی مدد نہیں کی کوئی اسلامی ملک میدان میں نے ہوتا ہے کیا قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے قیامت کی نشانی ہے لیکن یہ وہ قیامت کی نشانی نہیں ہے جس کو علامات کبرا کہہ لیں علامات قریبہ کہ جس کے فوراً بعد قیامت نے آنا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اس کے بعد فوراً قیامت تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری جو امت مسلمہ اس وقت چل ہے چل کا لفظ استعمال کر لوں کوئی غیر شریف تو نہیں ہے نا تھنڈی ہے برف کی طرح کروئی ہے یہ اس لیے ہے کہ ابھی مہدی آئے گا تو دیکھیں گے نہیں یہ بے بس ہی ہے یہ مہدی کی انتظار میں چل نہیں ہے یہ بے بس ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے پاس وہ وار ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس جو ان لوگوں کے پاس ہے جب تک میں بلال صاحب آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا مجھے یہ پیغام امت مسلمہ کو دینے دیں آپ کہ جب تک آپ کے یونیورسٹی ہیں آپ کے تعلیمی ادارے اس میں علم والے تحقیق والے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے اور سائنس کے ذریعے کائنات کو تسخیر کرنے والے آپ لوگ پیدا نہیں کریں گے چار سو سال ہو گئے ہیں مسلمانوں کو زوال کی طرف آتے ہوئے تو مجھے اگر یہی حالت رہی تو چار سو سال اور بھی ہم اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہم